ماہِ ربیع الاخر اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے ربیع الاخر ربیع کا معنی بہار اور آخری جب کمری مہینوں کے نام رکھے گئے تب ربیع الاخر کا نام موسمِ بہار کے آخر میں پڑتا تھا لہٰذا اسے ربیع الاخر کا نام دیا گیا اس میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت مرکع کلیمی میں صفحہ نمبر 198 پر حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ماہِ ربیع الاخر کی چھٹی بارویں بیسویں اور چھبیسویں تاریخ کو روزہ رکھے تو اسے بے حد ثواب ملے گا اس ماہِ مبارک میں ایک خاص چیز جو کہ اگیارہ ربیع الاخر کو ہمارے شیخ پیران پیر روشن زمیر حضور کتب ربانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث عاظم علی رحمہ کا سالانہ عرص پاک منایا جاتا ہے اور یہ کوئی دس بیس یا پچاس سو سالہ نہیں ہے اگر آپ اگیاروی صدی کے مجدد حضرت شاہ عبدالحق محدث سے دیلوی علی رحمہ کی کتاب ما ثبت من السنہ اور اخبار الاخیار کا متعالہ کریں تو شیخ محقق شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابرین حضرت عبدالوحاب متقی علی رحمہ اور ہمارے اکابر بزرگان دین ہر سال اگیارہ ربی الاخر کو ہند میں حضور غوث عاظم کی اگیاروی منایا کرتے اسی ذرہ سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحمت اللہ اپنی کتاب جو ملفو ذات عزیزی فارسی میں اس میں آپ نے جو ہے وہ اگیاروی شریف حضور سیدنا غوث عاظم کی ماہ ربی الاخر کی اگیارہ تاریخ کو پوری دنیا میں منانا آپ نے لکھا اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دیلوی اپنی کتاب کلمات تییبات میں فرماتے ہیں کہ اگیارہ ربی الاخر کو حضور غوث عاظم کا عرص یہ بزرگان دین ہر سال منایا کرتے اس سے واضح ہوا کہ اگیاروی شریف یہ علماء امت کا طریقہ ہے اور مسلمانہ نے عالم عرصہ دراز سے اگیارہ ربی الاخر کو حضور غوث عاظم کا عرص پاک مناتے ہیں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک علی رحمہ کی برکات نصیب فرمائے آمین ثم آمین